موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست بالخصوص ہیدراباد میں کرونا اروچ پر چیسٹ ہسپٹل کی ہیڈ نرس فوت وائرس گاندھی ہسپٹل کے سپریٹیننٹ کے دفتر تک پہنچ گیا چار منار پولیس ٹیشن کے بعض ملازمین بھی متاثر کرونا وائرس کی شدت کے باعث جنوبی شہر کے بعض علاقوں میں رضاکارانہ لوگ ڈاؤن کا آغاز دوسرے علاقوں میں بھی ہفتے اور اتوار سے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ ہندوستان کی سرط پر شہید ہوئے فوجیوں کو کانگریس کا سلام ایک گھنٹے کا احتجاجی پروگرام پیرکو پیٹول اور ڈزیل کی خیمتوں میں اضافے کے خلاف ہوگا احتجاج اور گانجے کی سمگلی میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے ساتھ ارکان گرفتار اکیاسی کلو گانجہ زب ایس او ٹی ایل بی نگر کی کاروائی سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے کرونا ویرس سے شہر میں کیسز کی تعداد اور امواد بھی بڑھتی جا رہی ہیں جمعہ کو بھی چارہ بینار پولیس ٹیشن سے بابستہ باز ملازمین کے کرونا سے متاثر ہونے کی طلاح ملی ہے کرونا ویرس اب گاندی ہاؤسپٹل کے سپریٹنڈنٹ کے دفتر تک پہنچ گیا ہے بتا گیا ہے کہ سپریٹنڈنٹ کے دفتر میں کام کرنے والے تین ملازمین اور ایک نرس کرونا سے متاثر ہوئی ہیں سپریٹنڈنٹ کے پی اے کے افراد خاندان بھی کرونا سے متاثر بتائے گئے ہیں ادھر چیس ہاؤسپٹل میں کام کرنے والی ایک ہیڈنرس جیامنی علاج کے دوران گاندی ہاؤسپٹل میں فوت ہو گئی کرونا ویرس سے ریاست بھر میں طبی عملہ غیر معاملی طور پر متاثر ہوا ہے چیس ہاؤسپٹل کی متوفیہ ہیڈنرس کے شوہر کو ہوم کورنٹین بتا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ جیامنی کو بے زیل پہلے کورونا کی وجہ سے ہاؤسپٹل میں شریک کرا گیا تھا چار دن میں وہ وزیفے پر سبکدوش بھی ہونے والے تھیں سپریٹنڈنٹ کے چیس ہاؤسپٹل وحبوب خان نے جیامنی کی موت کی تصدیق کی ہے اس دوران گورنمنٹ پریس ملک پیٹ کے ملازمین نے کورونا پر خواب پانے کے لیے محصر انتظامات نہ کرنے پر احتجاج کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ اب تک آٹھ ملازمین کورونا سے متاثر ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ کی طرح سے اس ویرس پر خواب پانے کے لیے محصر انتظامات نہیں کیے گئے ریاست میں کورونا کے بڑھتے کیسس کی وجہ سے پورے شہر میں رضاکارنہ طور پر تاجرین اپنا کاروبار بن کر رہے ہیں حالانکہ بڑھتے کیسس کی وجہ سے یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن عوام خود رضاکارنہ طور پر احتیاطی تدابیر کے لیے آگے آئے ہیں کورونا ورس کے بڑھتے کیسس کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات پر رضاکارنہ طور پر لاکڈان پر عمل شروع ہو گیا ہے لال بزار چار منار کے آس پاس کے لاکھوں میں دکانیں بند کرتی گئی ہیں دینی کتب کی دکانوں کے شیٹرز پر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جس پر یہ تحریر دیکھی گئی کہ کورونا ورس کی وجہ سے ایک ہفتے تک دکانیں بند رکھی جائیں گی جمعہ کو چار منار، لال بازار، گلزار ہوس، پترگٹی، مدینہ بلڈنگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حجوم کم نظر آیا اس دوران لال بازار مارکٹ اسوسیشن کے صدر مصطفیٰ علی مزفر نے بتایا کہ متفقہ طور پر مارکٹ کو پندرہ دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہر میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے عوام اور تاظرین کی صحت و سلامتی کے پیشی نظر رضاکارنہ طور پر یہ لاؤگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے ہیدرباد کرانہ مرچنٹ اسوسیشن بیگم بازار نے اٹھائیس جون سے پانچ جولائی تک کرانے کی دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اسوسیشن کی طرح سے سلسلے میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ پانچ جولائی کے بعد اگر وہ بازار آتے ہیں تو سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں اور اپنے ساتھ سینٹائزر بھی رکھیں اٹھائیس جون سے بیگم بازار کے کرانے کی دکانیں بند رہنے کی تلہ عام ہوتے ہی جمعہ کو بازار میں غیر معاملی حجوم دیکھا گیا مخامی اسوسیشن کا کہنا تھا کہ بازار آنے والے عوام اور تاجرین کی صحت و سلامتی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ بیگم بازار میں بھی کورونا ورس کے باز مضبط کے سسری پورٹ ہوئے ہیں تروب بازار کی یعنی کہ سینٹیشن اور الیکٹریکل تاجرین کی اسوسیشن نے ستائیس جون سے پانچ جولائی تک اپنا کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اسوسیشن نے بتایا کہ تین جولائی کو اس سلسلے میں ایک اجلاس ہوگا جس میں آئندہ رضاکارنہ لاکڈان کو جاری رکھا جائے یا نہیں اس بارے میں فیصلہ لیا جائے گا ادھر رکاب گئیں تاجرین نے بھی ایک ہفتے کے لیے اپنے کاروبار کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے تاجرین کا جمعہ کو اجلاس ہوا جس میں اتفاق رائے سے رضاکارنہ طور پر کوویڈ نائن کین کے بڑھتے قیصت کی وجہ سے اپنا کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا دوسری طرف یہ اطلاع ملی ہے کہ رانی گنج کی مارکٹ اسوسیشن نے بھی 28 جون سے رضاکارنہ طور پر لاکڈان کا اعلان کر دیا ہے ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدر آباد میں کورونا ویرس کے بڑھتے ہوئے قصص کو دیکھتے ہوئے رضاکارنہ طور پر تجارتی اداروں کو بند رکھنے کے فیصلے کا اخلیتی کمیشن کے سرپرانے خیر مقبن کیا ہے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمیشن کے صدر مشین قمر الدین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے زندگی اپنے اہل و ایال کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے حد تل امکان احتیاط کو منحوظ رکھیں ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں اور دس سال سے کم عمر کے بچوں کا خاص خیال رکھا جائے ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیں ماسک استعمال کریں سماجی فاصلے کا خیال رکھیں انہوں نے بتایا کہ دواقانوں میں علاج و مالجے سے متعلق اخلیتوں کی بیشتر شکایات کمیشن کو موصول ہوئی ہیں جنہیں حکومت سے رجوع کیا جا رہا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ گھر پر رہ کر اپنی قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے موثر غزہ کا استعمال کریں اور قوف زدہ ہرگز نہ ہو مہت میں شہری ہوابازی حکومت ہن نے بیرونی ممالک سے آنے اور ہندوستان سے بیرون ملک جانے والی تمام کمرشیل پیسنجر فلائٹس کو شب پندرہ جولائی تک موطل کر دیا ہے ڈوپٹی ڈیریکٹر جنرل ڈیریکٹر شہری ہوابازی سنیل کمار کی طرح سے جاری کے گئے علامیے میں بتا گیا کہ بیرون ملک جانے اور باہر سے ملک آنے والی تمام پروازیں پندرہ جولائی تک موطل ہوں گی البتہ انٹرنیشنل ایر کارگو خدمات کے علاوہ شہری ہوابازی کی طرح سے منظورہ انٹرنیشنل فلائٹس کو کیسز کی بنیاد پر اجازت دی جائے گی مشن وندے بھارت کے ذریعے محکمہ شہری ہوابازی کے تاؤن سے دمام سعودی عرب سے خانگی ائرلینس انڈیگو کے ذریعے ایک سو پینسٹھ افراد جمعہ رات کی رات ہیدراباد ائرپورٹ پہنچے یہ افراد جن کے کام کے کانٹریکٹ ماہ مارچ میں ختم ہو چکے تھے گزشتہ تین ماہ سے زائد عرصے سے پھسے ہوئے تھے یہ افراد جن کمپنی میں ملازمت کیا کرتے تھے اس نے انسانی ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام کے ائر ٹکٹس کی رقام ادا کی ان میں ستر کا تعلق ہیدراباد سے ہے باقی کا تعلق آندھا پردیش کرنا ٹک ٹیمیلناڈو و کیرلا سے ہے ہیدراباد آمد پر یہ افراد جو اپنے طور پر لازمی کارنٹین کی رقم ادا کرنے سے خاصر تھے حکومت کی امام پر کارنٹین خدمات پر اہم کی گئی ان میں ایک بیچ کو مہشور میں واقعی کارپوریٹ کالج کی امارت میں رکھا گیا ہے ان افراد نے انہیں واپس بلانے پر حکومت نہیں اور حکومت تلنگانہ سے سارے تشکر کیا ہے ایکسپٹیس کارنٹینگ کمپنی منیجمنٹ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں ہم کو یہ وعبا میں بھی ہم کو بہت ساتھی ہے الحمدللہ ہم گھر کو بھی خوشی سے جا رہے ہیں ہماری ایک امید تھی یہی تھی کہ دل سے دل ہم گھر کو جائے اور سائی سلامت سے چلے جائے اور اس میں ساتھی ساتھ تلنگانہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی بہت شکریہ گزار ہو میں اور ساتت بہت شکریہ دلا کرتا ہوں ہم گزار ہو میں ہم گزاردلا کرتا ہوں اسァ وہ کیا گزاردلاчگ سے مدد لے ہر کے بہت شکریہ اور ساتھ باگیا ہے شکریہ انشاءاللہ 9.30 انڈین ٹائم انڈین ٹائم ہیڈر آباز بازی گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیڈر آباز سٹی پولیس سے وابستہ تین ملازمین جو مختلف پولیس ٹیشنز میں خدمات انجام دے رہے تھے کوویڈ نائنٹین کے علاج سے سہتیاب ہو کر خدمات پر لوٹ آئے ہیں سٹی کمیشنر پولیس انجانی کمار نے اس موقع پر کہا کہ پچاس سالہ سنتوش کمار انتیس سالہ اشمن اور اکتالیس سالہ مکندہ کوویڈ نائنٹین کو شکست دے کر خدمات پر لوٹ آئے ہیں ہم ان کا دوبارہ خدمات پر لوٹ آنے پر خیر وقت دم کرتے ہیں کمیشنر پولیس نے کہا کہ ان پولیس ملازمین مثال خائم کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس مرض پر خابو پایا جا سکتا ہے سیول سپلائز کارپوریشن کے صدر نچھین ایم سری نواز رڈی نے کہا کہ حکومت کی طرح سے میں اور جون میں تخصیم کیا گئے موف چانول کے کمیشن راشل ڈیلرز کو جاری کر دیا گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ چانول اور توور کی ڈال کے کمیشن کی جمعہ رخم چھتیس کرو چھتیس ہزار روپے جاری کیا گئے دو دن کے اندر زلے مینجر کے ذریعے راشل ڈیلرز کے اکانٹ میں رخم چمع ہو جائے گی سری نواز نے بتایا کہ ایک کلو چانول کے لیے ستر پیسے اور ایک کلو تووردال پر پچپن پیسے کمیشن کیا گیا ہے اپریل میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار اور میرے کے مہینے میں تین لاکھ چھبیس ہزار میٹرکٹن چانول تخصیم کیا گیا تھا کلہن کانگریس کمیٹی کے پروگرام کے تحت ہندوستان اور چین سرحد پر کشیدی کے دوران چہید ہوئے بیس فوجیوں کو کانگریس پارٹی کا سلام پیش کرتے ہوئے ایک گھنٹے تک خاموش مظاہرہ کیا گیا گاندی بھون میں گاندی مجسمے کے پاس صدر پی سی سی اتم کمار اڈی کے علاوہ پارٹی کے دوسرے قائدین اس پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی اتم کمار اڈی نے کہا کہ سرحد پر شہید ہوئے سنتوش بابو نے تلنگانہ کی تاریخ میں اپنا نام درش کیا ہے گزیتہ پائنٹالیس سال سے ہندوچین کی سرحد پر کسی ایک فوجی کی جان نہیں گئی تھی بی جے پی کے اخزار میں بیس جوان شہید ہو گئے موڈی حکومت کی کارکردگی کیسی ہے یہ ملک غور کر رہا ہے موڈی کے بیرونی مالک کے دورے سے ملک کو کیا فائدہ ہوا اس کا خلاصہ ہونا چاہیے سرحدوں پر دوستانہ تعلقہ دشمنی میں بدل گئے موڈی کی خارجہ پالسی بلکل ناکام ہو چکی ہے چین کی فوج ہندوستان کی سرحد سے پیچھے چلے جائے اتم کمار اڈی نے کہا کہ پیٹرول اور زل کی قیمتوں کے قلاب انتیز جون کو صبح دس بجے تا دو پہر بارہ بجے ریاست بھر میں تمام زلیں کریکٹرز دفاتیز کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے ممرانڈم پیش کیا جائے گا اتم کمار اڈی نے کہا کہ اٹھائے جون کو سابق وزیراعظم نرسی ماراو کی یوم پیداش تخاری بڑے تمامنے پر منائی جائے گی ریاست بھر میں یہ پروگرام منعقب کیا جائے گا کانگریس کے بعض خائدین نے اپنی قمگاہ پر ایک گھنٹے خاموشی اختیار کرتے ہوئے سلام پیش کیا کانگریس کے فلو لیڈر بھٹی وکر مارکا نے کھمم کے گاندھی چوک پر پارٹی خائدین کے ساتھ شہید پوجیوں کو سلام پیش کیا تلنگانہ حریتہ حارم پروگرام کے چھٹوے مرحلے کے تحت زلے سرسلہ میں اسمبلی سپیکر اور وزیر بلدی نصف نسکیٹی رماراو نے اربن پارک افتتہ انجام دیا ایک دن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار پودے لگانے کے نشانے کو پورا کیا گیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ مستقبل میں ہوا خرید کر سانس لینے کی نوبت نہ آئیں اس لیے پروگرام شروع کیا گیا اب تک 182 کروڑ پودے لگائے چاہ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام صرف عوامی نمائندوں اور سرکاری سطح تک محدود نہیں رہنا چاہیے اس میں عوام کو بلچڑ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے شہری لاکھوں میں اس پروگرام کو فرغ دینے کے لیے اربن فورس پار خائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا زلے سرسلہ کے یہ لارڈی پیٹ کے 581 اکٹر ارازی میں 200 اکٹر ارازی پر اربن فورس پار خائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا جنگلاتی علاقے کو توسیدینے کے علاوہ صبح کے بعد چہل قدمی اور تفری پکنک مخام بچوں کو کھیننے کے لیے یوگا شیٹس سیکل ٹریک واکنڈ ٹریک گھر سے دور کلاس روم جیسی سہولتیں ورہم کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آشی پروجیک کے لیے لی جانے والی جنگلات کی ارازی کے معاوضے کے طور پر دیگر جنگل کی ارازی دینا ہوتا ہے سرسلہ میں 1400 اکر ارازی معاوضے کے طور پر دی گئی اس موقع پر اسپیکر نے کہا کہ ماضی کے مخابلے سرسلہ میں سرسبز و شادابی میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اس پروگرام میں شامی ہو کر اسے کامیاب بنائیں اور آنے والی نسلوں کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کریں دوسری طرف ریاستی وزیر ٹیسٹ نواز یادوں نے سنت نگر اسمبلی حلقے میں ہریتہ حارم پروگرام کی عمل آوری پر عہدداروں کے ساتھ اجلاس پنقل کیا اجلاس میں ہریتہ حارم پروگرام کے تحت اسمبلی حلقے میں پودے لگانے کا جو نشانہ مقرر کیا گیا تھا اسے جل سے جل مکمل کرنے اور عوام کو اس میں شامل کرنے کی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا اس سے پہلے سنت نگر اسمبلی حلقے میں پد ماران اگر پار مشیر آباد امبر پیٹ ڈی ڈی کالونی میں ہریتہ حارم پروگرام کے تحت انہوں نے شجرکاری پروگرام حصہ لیا اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی اور کارپوریٹر موجود تھے دلنگانہ ہریتہ حارم پروگرام کے چھٹوے مرحلے کے تحت وارٹر ورکس کے منیجنگ ڈیریکٹر ڈانا کشون نے جمعے کے دن ہمیل ساگر کے گارڈن میں شجرکاری کی کم علاقے میں زیادہ پودے لگانے کی جیپین کی بیٹینسٹ کیراو میوکی کی ٹیکنک کے ذریعے ایک اکر میں چودہ اخصام کے دس ہزار پودے لگائے گئے اس موقع پر وارٹر ورکس سے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر اور دوسرے بھی موجود تھے ازیم تر بلدیہ حیدرباد کے میئر بھی رام مہن نے شیر لنگم پلیتا مانجرہ پائپ لینڈ خوامی شہرہ پینچسٹ تک مسنگ لنگ روڈ کے کاموں کا جازہ لیا ایک سو پچاس فٹ چوڑی چار لائن کے کلومیٹر لمبنی مسنگ لنگ روڈ کے کاموں کو جولائی کے آخر تک مکمل کرنے کی عہدداروں کو ہدایت دی گئی فور لائن مسنگ روڈ ریلوے انڈر بریج کی تعمیر کے لیے ریلوے اہدداروں کے ساتھ مل کر سروے کیا گیا میئر نے کہا کہ ریلوے اہدداروں کی منظوری کے فوری بعد انڈر بریج کا کام شروع کیا جائے گا رام مہن نے کہا کہ لنگ روڈ کی وجہ سے اہم شہرہوں پر ٹرافک دباؤ کم ہوگا اور وقت کی بچت ہوگی انہوں نے کہا کہ چار پیکج کے تحت تین سو تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ کی لاغت سے چوالیس کلومیٹر کے سینٹیس مسنگ روڈ تعمیر کرنے کے لیے حکومت میں منظوری تھی ہے پبلک ریلیشن کانسل آف انڈیا ہیدراباد کے لیے نئی کمیٹی کی تشکیل تھی گئی ہے پچیززون دوہزار بیس کو منقضہ ایک ویب سمینار میں پبلک ریلیشن کانسل آف انڈیا ہیدراباد کے عملہ کی نئی کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائے گئی ایم بی جی آرام چیف منٹور و چیئرمن ایمرٹ نے نوشکیلی کمیٹی کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا نندیتا مکرجی سنہا ہیڈ کارپوریٹ کمیونکیشن الانٹی کو صدر بنایا گیا جیک اپ روز پبلک ریلیشن آفیسر چیف نیسر آفیسر تلنگانہ بحثتے جوائنٹ سیکرٹی منتخب ہوئے شاکیل احمد سینئر پی آرو ایس سی ریلویز بحثتے بائیس چیئرمن منتخب ہوئے ہیں دکن کے سرکردہ صوفی حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ کے ایک سو پچیس میں سالانہ عرصتہ خارب کا درگا شریف واقع نام پلی میں انخواہات عمل میں آیا سجدہ نشین مولانا سید اکبر نظام مدین حسین صاحبی نے مراسم انجام دیئے کرونا وارث کے سبب مارک سماجی فاصلے کو لازمی بنایا گیا ہر سال درگا کا سندل جلوس مکہ مزید سے برامات ہوا کرتا تھا لیکن اس مرتبہ مزید حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ نام پلی سے جلوس اندر برامت ہوا مراسم کی انجام دہی کے بعد محفل سما منقض ہوئی مریدین و معتقدین موجود احالات کے پیش نظر باری باری سے سماجی فاصلے کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے دیکھے گئے سرکردہ عالم دین مولانا خاضی سیئے شاہ آزم علی صوفی حضرت آزم المشاقہ جمعیرات کی رات انتقال ہو گیا وہ اکیانوے سال کے تھے اسلام پر آتی کئی ایک تسانیف مختلف زبانوں میں شائع ہوئی ہیں آپ پر کئی اسکولرس نے ڈاکٹریٹ کیا ہے نماز جنازہ بعد نماز جمعہ مزید احوان سوفی آزم شاہنگر میں ادا کی گئی تدفین خانقاہ احوان سوفی آزم میں عمل نے آئی سنگر ایڈی میں وارڈ نمبر بیس کے مجلس کی رکنے بلدیا شیخ عارف نے پانی کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے وارڈ میں دو موٹر بورویل نصب کروایا ہیں انہوں نے سلسلے میں بلدیا کے حقام سے نماندہ کی کرتے ہوئے منظوری حاصل کی مخام عوام نے مجلس کی ستائج کرتے ہوئے شیخ عارف سے سارے تشکر کیا رچہ کنڈا پولیس نے گانجے کی اس مگلی میں ملویز بین ریاستی ٹولی کے سات ارکان کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اس ٹولی کے خفزے سے اکیاسی کلو گانجا ایک لاکھ پمائیتالیس ہزار روپے کی نغد رقم دو گاڑیاں اور ٹیم موبائل فون زد کی ہیں رچہ کنڈا پولیس کمیشنر مہج بھگوت نے میڈا سے بات کرتے بتایا کہ وشاکہ پٹنم ایجنسی علاقے سے ہیدر آباد گانجا منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی باخبر اطلاع ملنے پر البنگر ایس اوٹی نے اس ٹولی کو عبداللہ پرمیٹ کے پاس پکڑ لیا گانجے کے بشمول زبکی گئی اشیاء کی قیمت تیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے نارسنگی پولیس نے سیل فون کے سرقے میں ملویز سارکوں کی ٹولی کو گرفتار کیا ہے جوائنٹ سی پی سبر آباد ونکٹی شراؤں نے بتایا کہ سارکوں کے خوابزے سے تقریباً آٹھ لکھ روپے مالیت کی مسروقات سل فون سب کر لیے گئے اس ٹولی کا تعلق کرنون سے بتا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس ٹولی کے ارکان سریلی واز کی شور چینہ اور دو جوائنال سنگارڈی وخار آباد کریم نگر لنگم پلی کے علاقوں میں سرقے کی واردہ تھی انجام تھی چکے ہیں آخر میں سرقیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ریاست بالقصوص ہیدر آباد میں کورونا اروج پر چیسٹ ہسپٹل کی ہیڈ نرس فوت وائرس گاندی ہسپٹل کے سپریٹننٹ کے دفتر تک پہنچ گیا چار منار پولیس ٹیشن کے بعض ملازمین بھی متاثر کورونا وائرس کی شدت کے بعد جنوبی شہر کے بعض علاقوں میں رضاکارنہ لوگ ڈاؤن کا آغاز دوسرے علاقوں میں بھی ہفتے اور اتوار سے کاروبار بن کرنے کا فیصلہ ہندوستان کی سہرت پر شہید ہوئے فوجیوں کو کانگریز کا سلام ایک گھنٹے کا احتجاجی پروگرام پیر کو پیٹرول اور ڈزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہوگا احتجاج اور گانجے کی سمگلنگ میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے ساتھ ارکان گرفتار اکیاسی کلو گانجا زب ایسو ٹی ایل بی نگر کی کاروائی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی